چناوی رنڈی تکار پرشاند کی شور جلد ہی کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں دراصل راہول گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد راجنیت گلیاروں میں اس بات کی حلچل تیز ہو گئی ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں خبر ہے کہ پی کے کو پارڈی میں شامل کرنے کو لے کر راہول گاندھی نے پارڈی کے برشت نیتاؤں سے رائے بھی مانگی ہے چناوی رنڈی تکار پرشاند کی شور کے کانگریس میں شامل ہونے کی سمبھاب ناؤں پر پچھلے کافی دنوں سے سیاسی چرچائیں تیز ہیں حالی میں پرشاند کی شور کے اور سے کانگریس مہزچے پرینکا گاندھی اور پور پارٹی اتھیکش راہول گاندھی سے ملاقات کرنے کے بعد ان اٹکلوں کو کافی بل ملا ہے حالانکہ وہ اپنی اور سے ان اٹکلوں پر ویرام رگاتے نظر آئے ہیں اب ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرشاند کی شور کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں رپورٹ کے مطابق رہول گاندھی نے اس سمبھن میں پارٹی کی نیتاؤں سے رائے مانگی ہے کانگریس حالانکہ اس بارے میں کچھ کہنے سے بچتی نظر آ رہی ہے لیکن پارٹی کے اندر اس بات کو لے کر چرچائیں تیز ہیں پارٹی میں اس مسئلے سے جڑے تین لوگوں نے بتایا ہے کہ 22 جولائے کو رہول گاندھی کے دیکشتہ میں ہوئی بیٹک میں اس ماملے پر چرچا کی گئی اس بیٹک میں کانگریس کے ورشنیتا شامل تھے ان میں اے کے انٹینی، ملک آرجن کھڑگے، کیسی وینو گوپال، کمالنات اور امبکہ سونی موجود تھے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر سبھی پرشاند کی شور کے نام کو لے کر مان جاتے ہیں تو کانگریس میں انہیں مہا سچیب کی روپے میتھپون زمیداری دی جا سکتی ہے پرشاند کی شور نے 15 جولائے کو کانگریس کو آگے بڑھانی کے لیے گاندھی پریوار کے سامنے ایک پریزنٹیشن بھی دیا تھا جانکاری کے مطابق 22 جولائے کو رہول گاندھی کے دیکشتہ میں ہوئی ایک بیٹک کا مقصد تھا یہ جاننا کہ پرشاند کی شور کے بارے میں کانگریس کے ورشت نیتاؤں کی کیا رائے ہے ایک کانگریس نیتا نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ پارٹے کے پورو دیکش رہول گاندھی اگلے کچھ دنوں میں اس ماملے پر انتے مرنے لیے سکتے ہیں نیشنل ڈسک ٹوٹل نیوز